یہ خاص اوڑے پہ مقام پہ جگہ نہیں ملتی نوجوان تھا اور یتیم بھی تھا شوف بن گیا دین پڑھنے کا ملے دار علاقے والے کہنے لگے کہاں سے کمائے گا نا باپ ہے نا ماں ہے نا گار ہے کہاں سے حضرت رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں جھونپڑی لگا لی وہاں وہ صبح مدرسے جاتا شام کو جنگل میں رہتا وہاں اللہ اللہ کرتا سبب یاد کرتا ایک دن بادشاہ کی بیٹی رستہ بھول گئی جنگل میں آئی سہلیوں کے ساتھ باڈی کار بھی ساتھے پر رستہ بھول گئی کھوتی کھوتی شام ہو گئی ایسی کھوئی ایسی کھوڑی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس وکی اور چلانے لگی شیر کے دھارنے کی آواز آتی ہے بیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے نوجوان اکیلا سہلیاں بچھڑ گئیں گار بچھڑ گئے کہنے لگی میں پریشان ہوں مجھے جگہ ملنے کی نوجوان کرتا میں نے شہدادی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھار ایک ہی ہے اور آگ کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے جنگل چاندر بھی آ جاتے ہیں کہتے ہیں میری چھوٹی سی کڑیا میں جھومپڑی میں وہ آئی رو کے کہنے لگی سہارا کوئی نہیں اگر میں پچھے نکلوں گی تو بیڑیے کھا جائیں گا کہتے ہیں میں نے اسے جگہ دیتی اکیلی عورت چراغ جال رہا ہے سبغ یاد کر رہا ہوں میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں برد عورت اکیلے ہوتی سرہ شیطان ہوتا ہے اور شہدادی وہ بچہ کہتا ہے سبغ یاد کرتا رہا ساری راہ بچی کو کہا سو جا پر وہ کہتے ہیں نیند مجھے بھی کہاں آئی ایسے موقعوں پر نیند ساری راہ سبغ یاد کرتا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پر امولی رکھتا ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینجے دوسری امولی رکھتا تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ سارا جل گیا صبح کرنے چمتی تو کہنا لگا چل نکل جا دور جا بس بڑا سبر کا امتحان ہو گیا چلی جا شہزادی بار نکلی سپاہی ڈھونڈ رہے تھے بادشاہ خود جنگل میں نکلا رہا تھا میری بیٹی مل گئی بادشاہ تنہائی میں جادے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی سپاہی ساتھ ہی تھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہے پڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے تو بیٹا مشکل ہو جائے جا میرے لیے کہاں تھی اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات ماندوں گا پر دنیا نہیں مانے گی اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینہ محال کر دیں گے بیٹا میں مر جاؤں گا میری مجبوری یہ ہے کہ وہ وہ کہیں راز نہ اگردے وہ نوجوان اسے قتل کرنا پڑے گا عورت نے منتے کی اس بیٹی نے کہا میرے محسن کو مار ہو گے روئی اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں میرا اپنا بخار ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا گرفتار کر لائے سپاہی وقت تیہ ہو گیا صدا کا اکیلے ایک کارکوٹری میں رکھا گیا جو اس کی خاص اعتبار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی بادشاہ نے بھلایا پہلے بھی لگ آیا عورت کہنے لگی بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤنا ایک سوال پاس پردے میں رہے کہ پوچھنا ہے اور پھر جو آپ کا جی چاہے میرے محسن کو مارنا تو ہے تو مرضی آپ کی سامنے کھڑا کیا نوجوان پردے کے پیچھے عورت کھڑی ہو گئی بادشاہ بیچ پیٹ گیا بیپی کہنے لگی ساری لاز بیدار میں بھی رہی سویا تو بھی نہیں وہ جو تم چراغ کے قریب ہاتھ لگا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی نوجوان رو پڑا انہیں لگا کیا کروں میں نے رسول اللہ کا دین پڑا ہے کیا کروں میں نے حضور کا دین پڑا ہے میں نے پڑا ہے کہ زامنی کو سب سے نیچے دردد کے سب سے نیچے درجے میں جلایا جائے اسے جہنمیوں پر